تو کیا ہوا اگر عمران خان وزیراعظم نہیں رہے گا کوئی اور آئے گا کوئی اور آئے گا تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے عمران خان ہے انٹرنیشنل آئیسولیشن میں ہم جا رہے ہیں باقی عمران خان نے آپ کو پتا ہے یہ وائیسی کی سمیٹ یہاں پاکستان میں چل رہی تھی گلف کارپریشن کے جو بھی دیگر وزیر تھے وہ ہندوستان کے کشمیر میں بیٹھ کر اربا ڈالر کی انویسمنٹ کی بات چل رہی تھی میں نام نہیں کوٹ کر سکتا لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اس ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے اگلے دس سال کوئی تیس مہار خان کچھ نہیں کر سکتا جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر کے اور پیپلز پارٹی والوں کو منسٹریاں دینے سے کیا ہو جائے گا صرف کچھ لوگوں کی چہرے ریپلیس کیے جائیں گے کچھ لوگوں سے اور اسے آپ تبدیلی سمجھئے یائیہ خان نے ملک توڑ دیا کیا ہم نے سبق سکا کیا یوب خان نے پانی کے دریاء بے دیئے پانچوں کے پانچوں کیا ہم نے سبق سکا کسی نے نہیں میرا بھائی سبق سکا ہماری جنگ جو ہے اصولوں کی جنگ ہونی چاہیے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو بیماری ہے سب سے بڑی وہ عمران خان کرام اللہ نیازی ہے عمران خان نے پاکستان کا بیڑا گھر کے سوالے سے کیا ہے اور اس وجہ سے بھی اس کو ہم نے کوشش کی ہے پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس لیے کہ پاکستان کو اس نے ٹوٹل آئیسولیٹ کر دیا ہے پاکستان ابھی نہیں ہی میں نہیں شی میں نہیں ویسٹن بلاک میں نہیں چین کے بلاک میں نہیں روس کے بلاک میں اور ایکنومی ہماری برباد ہو گئی ہے اب چمبر لینڈ کا چیز سامنے رکھیں اب یہ کس طرح جاتا ہے یہ پارلیمنٹ جاتا ہے یا اشرف کنی کی طرح پلینگ میں چڑھ کے باگتا ہے اچھا آپ کہتو ایسا رہی ہے جیسے تحریقے آدم اعتماد سے بچ نکلنے کے بعد میرے ہینڈسوم امریکہ کو لون دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے امریکہ ان کو فیلڈ مارشل تسلیم کر لے گا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئی این ایل نیوز کے کار نئے بیڈیو میں دوستو جیسے کلو جانتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان ستہ میں آیا اس کے بعد سے ہی پاکستان کا جو فورن پولیسی ہے وہ بوری طریقے سے فیل ہونا ہے اسٹارٹ ہو گیا پہلے سے ہی پاکستان جو ہے وہ کھینے کہیں ایسولیٹ ہو رہا تھا لیکن جیسے عمران خانا ہے تب سے پاکستان میں کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ دیے جس کے بعد سے جو پوری طریقے سے پاکستان ہے وہ اب ایسولیٹ ہو چکا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے پاکستان کی فورن پولیسی فیل ہوئی ہے کیونکہ جس پرکار سے انڈیا نے آرٹیکل 378 و 35 پر ہٹایا پاکستان کی سب سے بڑی جو فیلیر ہے وہ کہیں 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 کسمیر ہے کیونکہ کسمیر میں جس پرکار سے آرٹیکل 378 و 35 پر ہٹایا گیا پاکستان کچھ نہیں کر سکتا اور اسی لیے آج پاکستانی آوام بھی یہ بات پوچھ رہے ہیں اور پاکستانی پینلسٹ بھی یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی پولیسی اتنی اچھی ہی تھی تو پھر کسمیر پر جو کچھ بھی بھارت نے کیا اس کا قرار جواب کیوں نہیں دیا گیا دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی پاکستانی آرمی کی طرف سے بھی کئی نہیں کئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو پاکستان جو کسمیر ہے وہ بھارت کا حصہ ہے اور ہم اس پر کچھ نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہی سب کچھ ہے اور وہی آرمی اگر یہ بات مان چکے تو پھر عمران خان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلی ویڈیو میں آئے کر بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور ان سب چیزوں پر کیا بات کر رہی ہے امریکہ ان کو فیلڈ مارشل تسلیم کر لے گا کینیڈا تک ان کی حکومت کی جو ہے وہ پائے تخت پہنچ جائیں گے مطلب میڈم بات کرنے سے پہلے توڑا سا سوچنا چاہیے ایک بات پہ آپ نے ٹھیک ہے مجھے مکھل لگا دیا میں خوش ہوا لیکن دوسری طرف میڈم آپ نے جو بات کی ہے یہ آپ کے خلاف جاتی ہے اس لیے کہ حضرت سے اسلام آباد نہیں سمل رہا ان سے بنی گالا نہیں سمل رہا آپ مطلب بات کرتے ہوئے تھوڑا سا مطلب آپ سمجھ رہی ہوں گی اگزاجریشن سے کام لے گئی میڈم جس طرح سے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ نواز شریف کو بے روزگار کر کے امران خان کو برسر روزگار فرما دیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے یہ ریاست مدینہ بن جائے گی بن گئی ڈال دلیے سے گیا ایک آم آدمی ڈال دلیے سے گیا وزیراعظم کی سیریسنس کا اگر ہم مظاہرہ دیکھ لیں وزیراعظم چوک چوراہوں پر گلی محلوں میں ان کی تقریریں اس وقت سنائی دے رہی ہیں کل تک سب کو چور ڈاکو ڈکیت اور یہ سب کہا کرتے تھے اب تو پروموشن ہو گئی ہے وزیراعظم کی بھی شہباز شریف کا نام انہوں نے چیری بلوسم دیا ہے آج بھی تھوڑی دیر پہلے جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم آ چکا لوگ گھروں سے نکلیں اللہ کے حکم آنے کے بعد جو لوگ گھروں سے نکلیں وہ وہاں جا کر کہ حیرانے کے جو وزیراعظم جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم تو بہرحال نہیں ہو سکتا یہ جو آخری فٹوکراف جو ہوا تھا اس میں نہیں آپ کے ساتھ ٹرکی تھا نہیں ایران تھا اور جو ہے ایک اور اسلامی ملک میرے ذہن سے نکل گیا وہ نہیں تھا ایون افرانستان نہیں تھا جو پاکستان کے تمام وسائل اور مسائل جو ہے ان کی جو اس وقت بنیادی جڑ ہے وہ عمران خان ہے لوگ بڑے عوضے کو اوپر بیٹھ کے مسائل کو سنتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں یہ اس میں اضافہ کر رہا ہے بات تو اگر کسی اور کے ساتھ ہے اگر فرض کیا جاتے آپ فرما رہے ہیں تو پھر اس کو چاہیے تھا نا اس کا حل نکالتا یہ تو روڑ کے اوپر نیکے ملک میں انارکی پھلانا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جس سیٹ کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے سب سے بڑا مجرم یہ ہے اس وقت اچھا ویسے آپ کی بات یہ ہے سر کے جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا تو نواز شریف صاحب نے بھی کوشش انارکی پھیلانے کی کی تھی مجھے کی نکالا کہتے ہوئے جو جیٹی روڈ ہیر کے چل رہے تھے سر سر سن لیجے نا سر آپ کی بات سنوں گا لیکن میرا نکتہ تو پورا سنیے نا میرا نکتہ تو پورا سنیے سر یہاں صرف جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز وہی ہے چہرے بدلے جا رہے ہیں عمران خان سے پہلے کیوں نکالا سڑک گھیر کے کھڑے ہو گئے اور جہاں تک جا سکتے تھے اس جنگ کو لے کے گئے جس کا خمیازہ پوری پارٹی نے بھکتا you know it for sure اب اگر عمران خان یہ کر رہے ہیں تو عمران خان is also no exception نا دیکھیں دیکھیں نواز شریف کے لیے غیر جمہوری طریقہ اپنایا گیا پنامہ کا شہر کار کے کامہ نکالا گیا جو کامہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا نواز شریف پاپولرٹی 28% ہے انتہائی نامکول حکومت ہے پس میں سے سمجھتا ہوں غیر مقبول پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ غیر مقبول حکومت ہے اور اس کو ہم آئینی طریقے سے نکال رہے ہیں قومی سمبلی میں گئے ہیں اس کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا ہے اور وہاں سے نکال رہے ہیں نواز شریف کو آپ نے غلط نکالا تھا اس لیے نواز شریف جو تھا وہ آپ سے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکال رہا کیونکہ آپ نے مہمانی کی تھی اس کے بعد ورڈ سائپ کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں سر تھوڑا سا توقف کیجئے مہمانوں سے بھی نمٹ لوں تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سر چہرے بدل گئے ہیں ایکسرسائز بالکل وہی ہو رہی ہے لیکن اس سے اختلاف کیا میرے معزز مہمان نے سر میں آپ سے اگر یہ کہوں اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر صرف اچھا اچھا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن مقبولیت کی انتہا کو چھو رہے تھے ستر فیصد مقبولیت تھی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان اس وقت اٹھائیس فیصد مقبولیت کے درجے پر موجود ہے آج میں نے حکومتی وزیر کا ٹوئٹ پڑا کہتے ہیں عمران خان اپنے کریئر کی میراج کو چھو رہے ہیں مقبولیت کے اعتبار سے سر یہ آنکھوں کا علاج بے روزگار ہونے کے بات کرواتا ہے سیاستدان یا کوئی اور معاملہ درپیش ہوتا ہے دیکھیں اب زندگی کے اس ایجز میں ہم سب پہنچے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے حق اپرانی بھی ملے دیگر سہولتیں بھی ملے سیکورٹی اسٹیٹ سے جو ہے سوشل ویلفر اسٹیٹ بنے یہ سب کے خواب ہیں باقی جو ہے چیزیں ہم بھی سمجھتے ہیں ساری چیزیں کیا ہے کیا نہیں ہے مگر یہ شخص جو ہے تو وہ نہیں ہے جو میں چینل پر کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے زلفکار علی بھٹو کی طرح پھاسی پچڑنا پڑتا ہے بے نظیر صاحبہ کی طرح لیاقت باگ میں شہید ہونا پڑتا ہے یا نواز شریف کی طرح جو ہے اگزائل میں جانا پڑتا ہے یہ دمخم والے لوگ نہیں ہیں یہ دو باتیں سر ویسے آپس کی بات ہے نواز شریف نے ایسا کون سا دمخم کی بات کی تھی ایک مرتبہ مشرف صاحب سے ڈاکیومنٹ سائن کر کے ملک کو داخل موارکت دے گا اور دوسری دفعہ میڈیکل اینارو کا سارہ لیا مطلب یہ نام کی پٹی غلط چل رہی ہے آپ کے نام کے نیچے سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی لکھا ہے اور آپ نواز شریف کی مطلب سر میں کچھ گھڑ بڑا رہا ہوں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کو چانس ملنا چاہیے کہ اگر وہ حمد سے حق حقمت کے لئے لڑتا ہے کیونکہ جو بھی پاکستان میں جنگیں ہوئی ہیں اس میں پنجاب کا رول اتنا نہیں رہا ہے جو رول رہا ہے وہ دیگر صوبوں کا یا منگال کا رہا ہے تو اگر وہ پنجاب کہتا ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو چانس ملنا چاہیے یہ میں ایک سیاسی ورکت کی حصہ سے کہہ رہا ہوں اس کی سپورٹر میں نہیں ہوں میں تو لیفٹ کا آدمی ہوں اور یہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں مسلمی قنون والے ان سے تو ہمارا مقابلہ ہے پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان جو ہے تاریخ کے پیئے کو اگر پیچھے لے جانا چاہتا ہے اور فاکسز اور غلفیاں آ جائیں اور پانچ آٹھ سال ہمارے چلے جائیں تو یہ پاکستان کے لئے صحیح نہیں اس میں ہی وہ دم کم نہیں ہے اگر آپ ایسے ہی عمران خان کی خوشنودی کے لئے تعریفیں کرتی چلی جائیں گی ان کی ہنسومتہ باتیں کریں گی تو بورنگ ہو جائے گا میڈم مزہ نہیں آئے گا میڈم تھوڑا سا ویٹ کیجئے میڈم تھوڑا سا اگر آپ ویٹ کر لیں یہ صحیح ہے ایسے ہی کیا کرو میرے موبائل پہ خبر کھلی ہوئی ہے آپ اپنے موبائل پہ بھی کھول سکتی ہیں واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے امران خان's fall from grace is his own fault دوسری خبر بلومبرگ لکھتا ہے پاکستان's leader امران خان is 100% in trouble the new york times لکھتا ہے پاکستان's cricket star turned prime minister fights for survival بلومبرگ new york times اور واشنگٹن پوسٹ تو یہ تو ہوا آپ کی تمام کر دعووں کا دھان تختہ اب آ جاتے ہیں زمینی حقیقت پر جملوں سے انسان شاید اپنی باتوں سے اپنے جیسے حضرت علی کا ارشاد پاک مجھے یاد آیا کہ انسان اپنی زبان کے اندر بند ہے کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے سینیٹر کریم خواجہ صاحب مجھے تصیح کریں گے جب ان کا نمبر آئے گا میڈم یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جب ایک ہاتھ حکومت کی رسی پر ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی طرف ہے اس وقت بھی میرے سرکار جو ہے وہ ایک خمار میں ہے کبھی کسی کو چیری بلوسم کہہ رہے ہیں کبھی کسی کو چوہے کہہ رہے ہیں کبھی جا کر کے جلسوں میں باقاعدہ پھپتیاں کسی جا رہی ہیں ڈیزل ڈیزل کی نیویورک ٹائمز انگریزی میں چھپتا ہے